شکیل زائی صاحب نے ان آیات کا ترجمہ ہمیں سمجھایا اور پھر اس کے اہم جو نکات تھے اس کے اوپر انہوں نے دفتگو فرمائی بنیادی طور پر یہ سورہ یوسف میں جو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہی ان آیات میں وہی قصہ آگے چل رہا ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ عزیز مصر کے پاس پہنچ گئے اور پھر ان کے گھر میں ہی ان کا پیام ہوا تو وہاں پہ جو واقعات ہوئے وہ یہاں پہ بیان ہوئے آج کے قصے میں تو آج ہم نے جو یہ پڑھا ہے آیات آیت نمبر 21 سے 29 تک تو اس کے سوال جو آپ کا سیشن شروع کرتے ہیں تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے پارٹیسپینٹس میں جو ان پاس کوئی سوال ہے تو وہ شکیل صاحب سے پوچھ سکتے ہیں جی عزیز سلام علیکم میرا ایک سوال ہے جی جی جسے رو اس سوالے لیکچر میں بھی اور پچھلے میں بھی جب سے مذہب عزیز سلام علوم کا جو اللہ تعالی نے حقا کیا تو ایک تو دنیاوی علوم ہیں جن کا میں سب کو پتا ہے دو واضح ہیں جو کہ آپ کو عام طور پر لوگ جاتے ہیں مقتب میں یا کسی استاد کے ذریعے وہ حاصل کر لیتے ہیں جو دوسرے علوم ہیں جو ڈیوائن ہیں یا وہ جو کہ مطلب کچھ تو خاص ہوگی انبیاء کے لیے کچھ جو اپنے خاص ذنبوں کو عطا دیگر اس کا کیا کوئی ایسا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا کوئی میکنیزم ہے جس کے تو آپ اس کو تین کر سکتے ہیں یا وہ صرف ڈیوائن ہیں وہ بھی اللہ کی عطا ہے وہ جس کو چاہے عطا دے دوسرا اسی کی کرولری question یہ ہے کہ جو wisdom ہے ایک intelligence ہے وہ آپ کی دینز میں ہے جو wisdom ہے وہ ڈیوائن ہوتی ہے یا وہ بھی آپ کو وقت کے ساتھ بڑھا سکتے ہیں یا اس کو حاصل کرنے کا کوئی طریقہ اچھا جو پہلا والا پارٹ ہے جو جس علم کا آپ ذکر کر رہی ہیں جو ڈیوائن ہے وہ ہے کہ نہیں تو وہ جیسے کہ یہاں پر ابھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محسنین کو جزا کے طور پر یہ چیزیں عطا فرماتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی effort جو ہے وہ محسن بننے کی ہے یعنی نیک بننے کی ہے اس کا مطلب ہر کسی یہ نہیں ہے کہ جو محسن ہو گیا یا جو نیک ہو گیا اس کو یقینا یہ چیزیں جو ہے وہ عطا ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جس کو جو چاہے وہ عطا فرما دے جس کو نہ چاہے نہ عطا فرمائے یہ وہ علم ہے جس سے تمام علوم فوٹتے ہیں اور جو ہے وہ یہ صرف جو ہے جس کے پاس ہوتا ہے وہ ہی اس کو experience وہ ہی اس کا experience کرتا ہے یعنی آپ کیوں سمجھئے کہ وہ چیزیں جو اس نے کبھی نہیں پڑھی اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ ذرا سا غور کرتا ہے تو اس کو وہ اس چیز کے بارے میں اس کو پتا چل جاتا ہے کیونکہ علم کا ممبا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو اللہ تعالیٰ جس نیک بندے کو اس طرح کا علم عطا فرمانا چاہے اس طرح کا علم جو ہے وہ اس کی ایک جھلک ہم نے وہ اس سے پہلے جو ہے وہ اب ابھی تو نہیں خیر دیکھی لیکن آئندہ جب ہم سورہ قحف پڑھیں گے تو وہاں پہ ایک اس طرح کی جھلک جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گی اس طرح کے علم کی اس میں اللہ تعالیٰ نے specifically یہ بتا دیا ہے کہ ایک ایسا علم بھی ہے جو کہ اور ایسا اختیار بھی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صرف اپنے چونے بندوں کو ہی دیتا ہے اس میں ایک صاحب کا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے تھے ان کا ذکر آیا ہے اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں دکھا دی ہیں کہ ان کے پاس علم بھی تھا اور ان کے بعد سے اختیار بھی تھا تو جو ہے وہ یہ علم جو ہے یہ والا علم جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں یہ ایک مہد اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جس کو چاہے عطا فرماتے تو وہ اس کو حاصل کرنے کا طریقہ اے سچ کوئی نہیں ہے ایک سٹیپ ہے انسان کی جو پری ریکوزٹ ہے وہ یہ کہ انسان جو ہے وہ آہ نیک بن جائے دوسرا پارٹ کیا ہے آپ کا دوسرا پارٹ یہ تھا کہ ایک انٹیلیجنس ہے اور ایک وزڈم ہے انٹیلیجنس آپ کا ہاں تو جو جو وزڈم ہے نا وہ آہ دیکھئے وزڈم حاصل کرنے کے نا یہ possible ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ویسے تو وزڈم بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے لیکن جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ اس شخص کو عطا فرماتا ہے ہم نے جو دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ جو بہت غور و فکر کرتا ہے اور آہ اس کو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زندگی کے نشیب و فراز سے بھی بزارتا ہے ہم نے یہ دیکھا کہ جو وہ لوگ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے بائیس رہے ہیں ہسٹری میں بھی چاہے وہ مسلمان تھے یا وہ نہیں تھے مسلمان یا آج بھی جو مسلمان ہیں یا نہیں ہیں وہ ان کی ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی نائف کی سختیوں سے گزارا اور اس کے بعد پھر ان ان کو جو ہے وہ وہ وزنم عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے جو کہ آہ آہ جس کے بعد جو ہے نا دنیا ان کو ایک سمجھدار انسان جو ہے کے طور پر لیتی ہے اور ان کو ان سے پھر مشورے گتی ہے وغیرہ تو وزنم کے لیے جو ہے وہ آہ وہ بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ آہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے جس کو چاہے وہ عطا فرما دی آہ لیکن جو ہے وہ اس کے لیے آہ دو شرائط ہیں ایک شرط یہ ہے دونوں میں سے کے ساتھ اینڈ گیٹ نہیں لگاوا دونوں کے ساتھ جو ہے وہ اور گیٹ لگاوا ہے دونوں ہو سکتی ہیں یا دونوں میں سے ایک ہوتی ہے یا تو وہ سختی سے گزرتا ہے لائف میں تو جو ہے وہ اس کو وزنم عطا ہو جاتی ہے یا پھر وہ بہت زیادہ غور و فکر تھنکنگ کی عادت وہ اپناتا ہے ابزرو کرنے کی عادت اپناتا ہے میں تھنکنگ میں جو ہے وہ دونوں چیزیں شامل کر رہا ہوں ابزرو کرنا بھی اور سوچ بچار کرنا بھی تو جو یہ عادات اپنا لیتا ہے یہ تو اپنے اختیار میں ہیں زندگی کے نشیب و فراز تو اپنے اختیار میں نہیں ہوتے اور کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میں نشیب میں جاؤں ہر ایک یہ چاہتا ہے میں فراز پر ہی رہو ہوں تو چلے وہ وہ تو اللہ تعالی نے جس کی زندگی میں چاہے وہ ڈال دے لیکن جو دوسری عادت ہے وہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ اپنے اندر عادت ڈالے observe کرنے کی اور غور و فکر کرنے کی اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کو یہ بات سمجھانی شروع ہو جاتی ہے کہ جو سامنے نظر آ رہا ہے اصل جو ہے وہ جو حقیقت ہے وہ کیا ہے اور سچ کیا ہے جیسے کہ میں اس سے پہلے کسی لیکچر میں یہ بات کر چکے ہوں کہ سچ اور چیز ہے حقیقت اور چیز ہے تو اس لیے وہ سچ کے پیچھے حقیقت کو دیکھنے کے قابل بھی ہو جاتا ہے تو یہ انسان کی اپنی ایفرٹ ہے جو کرے گا اللہ تعالی جو ہے وہ کسی کے ایفرٹ ضائع نہیں کردہ کچھ نہ کچھ اس کو ضرور مل جاتا ہے اس میں جو ایک بات میں نے سنی ہے وہ یہ کہ صاحب علم لوگوں کا ساتھ یا جن لوگوں کا قرآن کے ساتھ سمجھ والا رشتہ زیادہ ہوتا ہے وہ ایفنچولی پتہ نہیں اس میں ہنٹر پرسنٹ تو نہیں ہو سکتا ظاہر ہے لیکن ایفنچولی اللہ تعالی ان کو یہ چیز عطا کرتا ہے کیا یہ بات درست ہے دیکھیں یہ نا انسان کی اپنی نیت کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے میری observation یہ ہے یا میرا تجربہ یہ ہے بہت سارے ایسے لوگ بھی رہے ہیں جن کا قرآن کے ساتھ جو ہے وہ بڑا گہرا رشتہ رہا ہے گہرا رشتہ سے مراد یہ ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ فلانی بات کہاں آئی ہے تو وہ ان کو پتا ہوتی ہے قرآن حکیم جو ہے وہ کی knowledge ان کو بہت زیادہ ہوتی ہے یا ہوتی تھی wisdom ان کے پاس نہیں تھی آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ وہ ایسی ایسی بات کہیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گی کہ جو ہے کیا کوئی سمجھدار آدمی عام سمجھدار آدمی بھی اس طرح کی بات کر سکتا ہے تو جو ہے وہ لیکن آپ ویسے دیکھیں تو جو ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جی قرآن میں کہاں پر کیا لکھا ہے اور جو ہے وہ اللہ تعالی نے کہاں جو ہے وہ یعنی قرآن کی آپ سمجھیں کہ پوری information جو ہے اور کافی حد تک knowledge ان کے پاس ہوتی ہے لیکن جو ہے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے اس سے مجھے جو سمجھ آئی یہ بات وہ یہ ہے کہ وہ انہوں نے جو ہے وہ قرآن کا علم جو حاصل کیا پراببلی جو ہے وہ اپنی یا تو دنیا سوارنے کے لیے حاصل کیا ہے یا اس لیہ حاصل کیا کہ لوگ مجھے عالم کہیں یا یہ کہ میں جو ہوں وہ ایسی تقریر کر سکوں کہ جو اگلا بندہ سن کر جو ہے وہ دھنگ رہ جائیں یا ایسی تحریر لکھ سکوں کہ جس سے جو ہے وہ لوگ بڑے متاثر ہو جائیں وغیرہ تو مقصد جو ہے قرآن حکیم کو پڑھ کر سمجھنے کا وہ اللہ تعالی سے تعلق جوڑنا نہیں تھا دنیا کی کوئی چیز حاصل کرنی تھی سو وہ ان کو مل گئی لیکن جو ہے وہ حکمت ان کو نہیں مل سکی تو اس لیے قرآن سے جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ تو اس کا تجوا میں نے دے دیا اب صاحب علم رہ گئے صاحب علم کے ساتھ بھی جو ہے وہ میرا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ لوگ صاحب علم کے پاس گئے جاتے ہیں اور جیسے جاتے ہیں ویسے ہی آ جاتے ہیں اور کچھ بھی نہیں سیکھتے اس لیے کہ وہ سیکھنے کے لیے جاتے ہیں وہ کچھ چمتکار دیکھنا چاہتے ہیں وہ کوئی اس میں آزم سیکھنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ آنکھیں بند کریں تو زمین کے خزانے ان پر ظاہر ہو جائیں یا کوئی اور دنیا بھی فائدہ حاصل ہو جائے یا وہ آسمانوں بھی سیر کر لیا کریں یا کچھ بھی اینی ٹھنگ جو جو تربیت وہ صاحب علم کرتے ہیں وہ ان کے قریب سے بھی نہیں ہو کے گزرے ہوتے تو اس لیے جو ہے وہ آپ ان لوگوں کی جب بہت سارے ایسے لوگ ہیں یعنی کہ وہ آپ حیران ہو جاتے ہیں یہ بات سوچ کے کہ اچھا یہ تو بڑا ریگولرری صاحب علم کے پاس جاتے ہیں لیکن انہوں نے کیا سیکھا کچھ بھی نہ سیکھتے تو یہ انسان کی اپنی نیت کی اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ قرآن سے کس طرح کا تعلق بناتا ہے یا وہ صاحب علم سے کی صحبت میں جا کر کس لی جاتا ہے اگر وہ علم حاصل کرنے جاتا ہے تو وہ چپ کر کے بیٹھے گا اور وہ سنے گا اور وہ دیکھے گا تو وہ کچھ حاصل کر لے گا جو میرے جیسے بے وکوف ہو گا وہ ادھر ادھر دیکھے گا یا وہ سوال پر سوال کرے گا یا جو ہے وہ میرے جیسے کہا کہ کچھ چمتکار دیکھنا چاہے گا یا چمتکار حاصل کرنا چاہے گا تو وہ وہ چارہ پھر ویسے کا ویسے ہی جیسا جاتا ہے ویسے واپس آجاتا ہے کچھ بھی نہیں سیکھ پاتا جی مزید کوئی سوال کسی پارٹسپینٹ کا شکیل صاحب ایک میرا چھوٹا سا سوال ہے یہ ایک بات تو واضح در ہوئی کہ علم اور حکم کہلیں پیار اس لئے نیکی کے رستے پر چلنا پڑے گا ٹھیک ہے اور لیکن اس میں ایک تو نیکی اور ابھی جو آپ نے بات کی کہ کسی صاحب علم سے بھی علم لیا جا سکتا ہے اگر اس نیت سے وہاں جایا جو اور اس کا آپ نے طریقہ کار بھی بتایا اچھا اس میں ایک دعا جو ہے وہ اس کا بھی کیا رول ہے کیا ہم اگر اللہ تعالیٰ سے اس طرح مانگتے بھی ہیں نفع بخش علم کی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں علم اطاف فرمائے اور حکمت اطاف فرمائے یا اختیار اطاف فرمائے یعنی دعا اگر ہم اس چیز بھی کرتے ہیں خلوص دل سے نیکی ابتار علم اپنی جگہ پہ وہ ضروری ہے تو اس کا کیا رول ہے نمبر ایک اور نمبر دو کچھ لوگ اس طرح سے بھی کہتے ہیں کہ آپ چونکہ اللہ تعالیٰ خود علیم ہیں حکیم ہیں تو تو آپ اللہ تعالیٰ سے اس کے انہی اسمال حسنہ کے حوالے سے ان کے وسیلے سے بھی آپ کو اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ علم اور حکمت کی دعا کرنی چاہیے بیچھے جو پہلا پارٹ ہے وہ یہ کہ دعا تو یقیناً جو ہے وہ پڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور انسان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی اس کو درکار ہے چاہے وہ علم اور حکمتی کیوں نہ ہو اس کی دعا ضرور کرنی چاہیے دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ accept کر رہے ہیں اور اس بات کا اظہار کر رہے ہیں برملہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کے یا اللہ میں تو بے بس ہوں بے قس ہوں بے چارہ ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے اور میں فقیر ہوں میں گدہ گر ہوں تیرا اور تو غنی ہے اور سب کچھ تیرے پاس ہے تو مجھے بھی عطا فرما دے تو یہ دعا اصل میں انسان کو جو ہے وہ یہ سکھاتی ہے یا اس سٹیج کے پر لے کر آتی ہے تو یہ بات تو ہے کہ جی دعا ضرور کرنی چاہیے ہے اور جو بھی آپ کے خواہش ہے اس کے لیے اور دعا جو ہے وہ انسان کا اللہ تعالیٰ سے ایک بندے اور رب والا رشتہ جو ہے مالک اور غلام والا رشتہ جو ہے وہ بھی جوڑ دی ہے تو اس لیے دعا ضرور کریں لیکن دعا کے ساتھ جو ہے وہ پھر آپ کو جو ہے وہ دعا بھی کرنی ہوگی اور جیسے کہ کہا کہ نیکی کا رستہ اختیار کرنا ہوگا تو نیکی کا رستہ جب اختیار کریں گے اور نیکی کیا ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بخرا کی آیت نمبر دو سو ستتر میں ڈیٹیل کے ساتھ تو جب ہم نیکی اختیار کریں گے تو جو ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے اور یہاں پر جو ہے اس کا وعدہ ہے کہ جی وہ نیکوں کو یہ چیزیں عطا فرماتا ہے تو وہ ضرور عطا فرمائے گا کسی کا کسی کی دعا اور جو ہے وہ رادہ نہیں فرماتا تو یہ تو ہو گیا ہے کہ جو جو دعا ہے نا وہ ضروری ہے اور دوسرا پارٹ آپ کا کیا ہے دوسرا پارٹ شکی صاحب یہ ہے کہ اس لوگ کہتے ہیں کہ جو دعا جب آپ کریں اللہ تعالیٰ کے جس طرح علم ہے اور حکمت ہے جو آج ہم سورہ عصب نے بھی انہیں سٹڈی کیا تو جب بھی دعا کریں تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس اسم الحسنہ جو اس کا ہے اس کے نام کے وسیلے سے کریں یعنی اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ جی مطلب آپ اپنی اس اس سفت کے یا اس اسم کے سطقے مجھے بھی علم اتا فرما اور تو حکیم ہے تو اس کے سطقے مجھے حکمت اتا فرما اس کی کوئی مثال جو ہے نا وہ قرآن حکیم میں یا حدیث میں مجھے نظر نہیں آئی ہے قرآن حکیم جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جہاں پر بھی جو ہے وہ دعا کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ایک ہی نام سے پکارا گیا ہے وہ ہے رب یا تو یا اللہ کہا گیا ہے اللہما اے اللہ یا جو ہے وہ رب کا لفظ آیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ علم ہو یا حکمت ہو بہرحال اگر ہماری زندگی کی ضرورت ہے تو وہ ہمارا رزق ہے اور رزق دینا جو ہے وہ رب کی ذمہ داری ہے تو اس کو جو ہے وہ اگر آہ صرف جو ہے وہ آہ رب کے طور پر ہی آہ مخاطب کر لیا جائے تو بھی جو ہے وہ آہ کام جو ہے وہ ہو جائے گا اور اصل چیز جو ہے نا وہ ہم سمجھنے دعا کے حوالے سے کہ دعا کو جو چیز شرف قبولیت بخش رہی ہے وہ اس طرح کے عام طور پر ٹوٹکے نہیں ہیں صرف جو ہے وہ وہ خلوص ہے جس سے آپ اس سے مانگ رہے ہیں وہ درد ہے آپ کے دل کا یا آپ کا وہ تعلق ہے آپ کے آپ کا آپ کے رب کے ساتھ جو کہ اس دعا کو قبولیت عطا فرماتا ہے اگر تو آپ ایسے ہیں کہ آپ اپنا کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہیں کوئی دکھ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی سے شیئر نہیں کرتے اور جو ہے وہ اسی سے ساری امیدیں بانتے ہیں اور اسی سے ساری مناجات کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ راز و نیاز کرتے ہیں تو ایک صورتحال جو ہے نا ایک خاص قسم کا تعلق جو ہے وہ کریئٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر یہ ان الفاظ کی کوئی خاص اہمیت رہتی نہیں ہے وہ دل میں ہی آپ کے جو ہے وہ بات آئی کہ یا اللہ تو میرا یہ کام کر دے تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت قصد کے جو ہے وہ کام کر دیا کرتا ہے تو اصل وہ تعلق ہے جس تعلق سے آپ کا آپ نے اللہ تعالیٰ کو بکارا ہے وہ اگر مضبوط ہے تو کام ہو جائے نہ چاہیے شکریہ شکریہ صاحب جی پارٹسپینٹ سے میں ریکویسٹ کروں گا کوئی سوال ہے تو وہ کرنے آزم بھائی بیٹھے ہیں بیسر ہیں آہ فروق بھائی رانہ صاحب بھی ہیں کوئی سوال کسی کے ذہن میں آج کے لیکچر کے حوالے سے یا زمین کوئی سوال ہے تو پر سکتے ہیں جناب ایک فروق صاحب ایک ایک نہیں ایک فروق صاحب کا آج انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میرا میں نے ایک سوال کرنا ہے لیکن وہ فاموش ہو گئے ہیں میرے میرے جملے کا انتظار کر رہے ہیں ہاں 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 سوال آپ نے پوچھنا تھا آج تو پوچھ لے سلام علیکم جی سلام علیکم اسلام ہاں ہاں میں کسی اور جگہ پہ ہوں تو آپ شکریہ صاحب سے میں نے سوال کر دیا تھا آپ درہا کینڈی درہا ہے ٹھیک ہے شکریہ صاحب صاحب کیا بھی یہ سوال کی طرف کر دیں نہیں نہیں مجھے مجھے سوال بتائیں تو میں سوال کروں گا نا ایک مناہ سوال یہ تھا کہ جناب گناہ اور جو اس میں تھا کہ ہم توبہ کرتے ہیں گناہ ہم ہم سے ہوئے ہیں جو ارتیاں کتائیں ہم سے ہوئی ہیں تو اس کے بارے میں تھا کہ ہم کس طرف خلصے لے گا کہ ہماری گناہ ہم نے اس سے بھول گئے ہیں یا ہمارے وہ اس میں نجات ہو گئی ہے گناہوں سے توبہ ہماری قبول ہو گئی ہے کی نہیں یہ چیز دیکھئے میں آپ کو بتاتا ہوں توبہ جو ہے نا وہ اس کے بارے میں جو اگر تو وہ شرائط توبہ کی پوری ہو رہی ہے جو جس کا ہم پڑ چکے ہیں اس سے پہلے کہ ایک تو دل کے اندر ندامت ہو دوسرے یہ کہ آئندہ آہ نہ کرنے کی یہ کام دوبارہ سے نہ کرنے کی آہ کا عظم ہو اور تیسرے یہ کہ پھر جو ہے وہ آہ آہ اس کے لئے ایفرٹ بھی کی جائے کہ جو ہے وہ آئندہ یہ گناہ نہ ہو تو اگر یہ آہ سارا کچھ ہے تو آپ سمجھے اور انسان جو ہے وہ توبہ کرتا ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے توبہ کے قبول نہ ہونے کی آہ چونکہ توبہ جو ہے وہ آہ ہم یہ سمجھنے کہ یہ جو انسٹرومنٹ ہے توبہ کا یہ ہم نے تو ایجاد کیا نہیں ہے یہ توبہ کا انسٹرومنٹ جو ہے یہ اللہ تعالی نے ہمیں بتایا ہے کہ توبہ کرو گے تو جو ہے وہ اللہ تعالی معاف فرما دے گا تو چونکہ یہ ادھر سے آیا ہے انسٹرومنٹ تو اس لیے اس کی اوپر یہ شک کرنا کہ پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی اللہ جانے اس نے ہماری بافی جو ہے نا وہ مانی ہے کہ نہیں مانی ہے یہ صحیح نہیں ہے تو اللہ تعالی جو ہے وہ آہ ضرور توبہ جو ہے وہ قبول فرماتا ہے اگر وہ شرائط پوری ہو رہی ہوں آہ اصل جو سب سے امپورٹنٹ جو اس کی شرط ہے نا وہ پہلی والی ہے یعنی آہ ندامت ہونا باقی جو ہے وہ انسان کی اپنی ایفرٹ ہے اور انسان کا اپنا اپنا جو جو دوسری ہے نا کرنے کا عظم وہ بھی تب ہی ہوتی ہے جب ندامت ہو اچھا جہاں تک بھول جانے کی بات ہے تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اپنا کیا وہ گناہ جو ہے وہ بھول جائے تو اس کا مطلب ہے کہ توبہ ہو گئی ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہی نہیں ہیں اور گناہ کر کے بھول جاتے ہیں ان کو آپ کیا کہیں گے مطلب بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے بے شمار گناہ کی ہے ان سے ان کو یاد بھی نہیں ہوگا نہ انہیں نے توبہ کی ہے نہ ان کو یاد ہے وہ گناہ تو اس لیے یاد ہونا نہ ہونا جو ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے یہ اس اللہ تعالی کی رحمت سے امید جو ہے وہ اصل اہمیت رکھتی ہے کہ آپ جو ہے اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ توبہ کرو گے تو میں مان لوں گا تو بس ہی بات ختم ہو گئی اس پہ مزید کوئی سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ توبہ کریں اور ریسٹ اشورڈ کہ وہ توبہ قبول ہو جائے گی بہت شکریہ شکریہ صاحب یعنی مجھے لگ رہا تھا جیسے فروغ بھائی یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی ہمیں گرین سگنل نظر آ جائے کوئی اشارہ کنایا کہ بھائی قبول ہو گئی ہے تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے نہیں صرف آپ کو یقین ہونا چاہیے ہے کہ اللہ تعالی نے توبہ کا رستہ تو اس نے دکھایا ہم نے تو نہیں جات کیا یہ تو جو جس چیز کا رستہ اس نے دکھایا ہوگا تو اس کی شان سے بعید ہے کہ وہ ایک چیز کا رستہ دکھائے ہمیں اور پھر کہیں نہیں میں اتنے مانتا ہی نہیں یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اصل میں نا ہم انسان جو ہے وہ اللہ تعالی کو نا سمجھ نہیں پاتا وہ اس کو جو ہے پرکتا انہی صفات کے اوپر ہے جس پر کے اوپر وہ انسانوں کو پرکھ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالی انسان نہیں ہے وہ ہم سے بہت وراؤ الورا سما وراؤ الورا ہے تو اس کا مقام و مرتبہ بہت بلند بہت بلند و بالا ہے اس مقام و مرتبے سے یہ بیتر ہے بات بہت ہی فروتر ہے یہ بات کہ اس نے ایک بات کہی اور ہمیں یہ شکوں کہ پتہ نہیں یہ مانے گا کہ یہ پتہ نہیں یہ یہ ایسے ہوگا کہ نہیں ہوگا ایسا ہوئی نہیں سکتا یعنی ایک عام شریف آدمی آج کل کے دور میں تو اس طرح کے شریف آدمی ایکزس نہیں کرتے لیکن آپ قرآن زمانے میں آپ نے سنا ہوگا کہ جو شریف لوگ ہوتے تھے ان کے مو سے ایک بات جب نکل جاتی تھی کہتے تھے کہ جی زبان دے دی ہے تو جان چلی جائے گی زبان سے نہیں ہٹوں گا یہ عام شریف لوگوں کے یہ بطیرے ہوا کرتے تھے پرانے زمانے میں اب تو خیر الحمدللہ ایسی چیزیں مسلمانوں میں نہیں پائی جاتی لیکن یہ کہ اب آپ دیکھئے کہ ایک عام شریف آدمی جو ہے وہ اپنی جان دینے کو تیار ہے اپنی زبان سے ہٹنے کو تیار نہیں تو کہاں اللہ تعالیٰ تو وہ کیسے ممکن ہے کہ اس نے ایک بات کہہ دی جیسے کہ ابھی ہم نے میں نے کہا کہ جی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اسی طرح جفاعت دے دیتا ہے محسنین کو کہ وہ علم بھی دیتا ہے حکمت بھی دیتا ہے اب ہم کہیں کہ جو سکتا ہے ہمیں تو کچھ نہیں دیا یا ہمیں تو دے گئی نہیں ہم تو محسن بننے کی یعنی نیک ہونے کی کوشش ہم نے کی یا ہم کر رہے ہیں تو ملا ملا یا پتہ نہیں ہمیں کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا تو پھر کچھ بھی نہ ملا تو وہ شک نہیں ہونا چاہیے وہ اس کا مقام بہت بہت ہی بلند ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نہ مانے شکریہ شکریہ صاحب میرا خیال ہے مزید کوئی سوال نہیں ہے جی پارٹسمنٹس سے میں آخری دفعہ پوچھ لیتا ہوں یہ ہم نے میں تھوڑا سا اسی پہ تھوڑا سا اپنا پہلے بھی ماری ڈسکیشن ہوئی تھی توبہ پہ تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے اپنے چیک لسٹ اپنی چیک کرنی ہے کہ جو توبہ کی جو کنڈیشنز ہیں اگر ہم پوری کر رہے ہیں تو ہمیں پورا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ماں فرما دیں گے جیسے یہ کہ آپ پشمانی ہونی چاہیے اس طرف دوبارہ آپ کا مصمم مرادہ ہونا چاہیے کہ آپ وہ دوبارہ نہیں کریں گے گناہ وہ تو اگر آپ پوری درہ لوٹ گئے ہیں اس چیک لسٹ کے ساتھ تو پھر یقین ہی ہے انشاءاللہ دلکھو دلکھو سہی عظم بھائی بات سمجھ میں آتی ہے ٹھیک ہے جی پھر آج کے سم سوال جواب کے سیشن کو ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی اور اللہ کے اس پیغام کو حسن طریقے سے آگے پہنچانے کی توفیق اطاف فرمائے جی آمین السلام علیکم برہ وآلہم السلام